بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے میوچلی ایکسلوزیف ایونٹس پہ اور اس کے بعد ایکویلی لائکلی اور ایکسلوزیف ایونٹس کے بارے میں بات ہوگی اور اس کے بعد ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ایونٹس کے درمیان ڈیفرنس کو دیکھا جائے گا سب سے پہلے ہم میوچلی ایکسلوزیف ایونٹس کو ڈیفائن کریں گے اگر اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم ذکر کر لیں پریویس ویڈیو کا کہ ہم نے سیمپل سپیس کا ذکر کیا تھا پریویس لیکچر میں اور سیمپل سپیس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کسی بھی رینڈم ایکسپیریمنٹ کی تمام پوسیبل آؤٹکمز کو ایک سیٹ کی فارم میں لکھ لیں تو سیٹ آف آل پوسیبل آؤٹکمز جو ہے یہ سیمپل سپیس ہے اور کسی بھی سیمپل سپیس سے کوئی بھی سبسٹھ حاصل کر لیں تو وہ ہمارے پاس ایونٹ کہلاتا ہے تو جی ہاں ہم ایونٹ جو دو یا دو سے زیادہ اگر ایونٹس ہمارے پاس پائے جائیں تو ان کے آپس میں مختلف فیچر کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس میں میوچلی ایکسلوسیف ایونٹس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ ایونٹس اس صورت میں میوچلی ایکسلوسیف ایونٹس کہلائیں گے جب ان کے درمیان کوئی بھی common sample point نہ پایا جائے ان کے درمیان کوئی بھی sample point common نہ ہو یا اس کو ہم دوسرے انداز میں اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ دونوں same time پہ اکر نہ ہو سکتے ہوں تو وہ ہمارے پاس mutually exclusive کہلاتے ہیں ہم definition کرنے کی حد تک دو events کا ذکر کر لیتے ہیں A اور B کا تاں کہ سمجھ نہ بھی آسان ہو جائے بلکل بھی کسی بھی طرح کا concept میں change نہیں آئے گا دو سے زیادہ events کے لیے بھی یہی concept ہوگا تو لہٰذا ہمارے پاس ہم بات کر رہے ہیں کہ two events A and B are set to be mutually exclusive if they have no common sample point of the given sample space اور اگر ہم اس کو دوسرے انداز میں بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں two events A and B are set to be mutually exclusive if they cannot occur together آئیے اب example سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ہمارے پاس sample space کے بارے میں ہم نے بات کی اگر ایک ڈائی کو رول کرنے کا ہمارا experiment ہے تو اس کی sample space کیا ہوگی 1, 2, 3, 4, 5 and 6 یہ 6 outcomes اس میں آئیں گی اب اگر ویورز یہاں سے ہم events بنا لیں مختلف اگر event numbers کا event بنائیں تو ہمارے پاس 2, 4, 6 آ جائے گا اگر کوئی event بھی بنائیں odd numbers کا اسی sample space کی بدت سے تو اس میں 1, 3 and 5 آ جائے گا اور اگر اسی sample space سے ہم prime numbers کا event بنائیں تو اس میں 2, 3 and 5 آ جاتا ہے اب ان events کا ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں mutually exclusive کون سے events ہیں ہمارے پاس A اور B events کو اگر آپ observe کر رہے ہیں تو A اور B events ایسے ہیں جن کے درمیان کوئی بھی element کوئی بھی sample point common نہیں ہے اور یہی بات ہم نے کی کہ 2 events A and B are said to be mutually exclusive if they have no common sample point اگر ان میں کوئی common element موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ mutually exclusive کہلائیں گے تو لہٰذا یہ events جو ہیں mutually exclusive ہیں کیونکہ ان کے درمیان کوئی بھی sample point common نہیں ہے اب اسی کو ہم نے دوسرے انداز میں جب بیان کیا تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ cannot occur together کا مطلب کیا ہوا کس طرح یہ کرنی ہو سکتا ہے جس طرح viewers ہمارے پاس یہ event A ہے just event numbers پہ مشتمل ہے event B ہے یہ just odd numbers پہ مشتمل ہے اور جب ایک single die کو رول کیا جائے تو یہاں تو صرف اور صرف one three five یعنی odd number آ سکتا ہے یہاں پھر two four اور six میں سے آ جائے گا یعنی event number آ جائے گا ہمارے پاس ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک die کو ہم رول کریں اور جب وہ die رکھیں تو اس کے face پہ دونوں even odd number بھی appear ہو رہا ہو اور odd number بھی appear ہو رہا ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے پاس mutually exclusive ہونے کا مطلب کیا ہے کہ sample point common نہیں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں events جو ہیں add a time occur نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں اب اگر ہم A اور C events کو دیکھیں تو ہمارے پاس A اور C کے ترمیان common elements موجود ہیں یہ جو prime number والا event ہے C اور event numbers کا event A ہے اس میں two elements جو ہے یہ common ہے اس میں بھی two موجود ہے اور اس میں بھی two موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ not mutually exclusive events ہیں یعنی پھر اس کی definition بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ two events A and B are said to be not mutually exclusive events if they have at least one common sample point کہ کم از کم اگر ایک sample point بھی common آ گیا تو ہم کہیں گے کہ اب یہ mutually exclusive نہیں رہے not mutually exclusive events ہیں تو لہٰذا ہمارے پاس A اور C جو ہیں یہ اب not mutually exclusive events ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسے events جو same time پہ اکر ہو سکتے ہوں اگر اس کو ہم دوسرے انداز میں بیان کریں ایسے events جو same time پہ اکر ہو سکتے ہوں وہ not mutually exclusive events کہلائیں گے اور کیوں same time پہ اکر ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان elements common موجود ہیں لہٰذا اگر two appear ہو جاتا ہے die کو roll کرتے ہوئے it means کہ event C بھی اکر ہو گیا اور event A بھی کیونکہ event number بھی ہے یہ اور اس کے بعد یہ prime number بھی ہے اور C prime number کو ظاہر کر رہا ہے event A جو ہے یہ event number کو ظاہر کر رہا ہے تو لہٰذا ہمارے پاس یہ not mutually exclusive events ہوں گا اب mutually exclusive events کو اور not mutually exclusive events کو define کر لینے کے بعد اگر ہم بات کریں equally likely events کی تو ویورز equally likely events ایسے events کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر پائے جانے والے جو sample points ہیں جو elements ہیں جو outcomes کی تعداد ہے وہ برابر ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ equally likely events ہیں یعنی two events کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ two events A and B are set to be equally likely if they have equal number of sample points outcomes کا بالکل same ہونا ضروری نہیں ہے تعداد برابر ہونی چاہیے جس طرح بھی ہم نے بات کی A اور B events کی A کے اندر just event numbers ہیں two, four and six اور B کے اندر odd numbers ہیں one, three and five ان دونوں میں sample points کی تعداد three, three ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ equally likely events ہیں اسی طرح A اور C کو اگر ہم آپس میں compare کریں تو یہ بھی equally likely events ہیں کیونکہ اس میں بھی three outcomes ہیں اس میں بھی تعداد three ہے اسی طرح B اور C بھی آپس میں equally likely ہیں کیونکہ ہمارے پاس دونوں events کے اندر three, three sample points موجود ہیں لہٰذا equal number of sample points رکھنے والے جو events ہیں یہ ہمارے پاس equally likely events کہلاتے ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کو ایک اور انداز میں اس کو define کرنے کی کوشش کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ two events A and B are said to be equally likely if they have same chances of occurrence یعنی equal number of sample points رکھتے ہوں تب بھی اس کا مطلب یہ ہوا equally likely events ہیں اور same chances of occurrence ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ equally likely ہیں تعداد برابر ہونے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ events کہ کر ہونے کے chances same ہیں کیونکہ جب بھی ہم numerical آگے probability کو calculate کرنا سیکھیں گے تو ہم events کی probability کو calculate کرتے ہو یہ جانیں گے کہ event کے اندر موجود تعداد کی ratio لی جاتی ہے total تعداد سے تو لہذا ہمارے پاس ایسے events جن کے outcomes کی تعداد برابر ہے جن کے اندر پائے جانے والے sample points کی تعداد برابر ہے تو ان کی جب ratio لیں گے total کے ساتھ تو لازمی بات ہے کہ ان کی پھر probability بھی آپس میں برابر آئے گی یعنی chances of occurrence بھی ان کے آپس میں برابر ہوں گے تو لہذا two events A and B are set to be equally likely if they have equal chances of occurrence same chances of occurrence یا پھر two events A and B are set to be equally likely if they have equal number of sample points اس کے بعد اگر ہم بات کریں exhaustive events کی کہ exhaustive events کون سے ہیں دو یا دو سے زیادہ events ویورز اس صورت میں exhaustive events کہلائیں گے جب ان کو ملا دینے سے اکٹھا کرنے سے ان کی union لینے سے کیونکہ events جو ہے یہ sets کی صورت میں ہوتے ہیں اور sets کو اکٹھا کرنے کا union کا set بنا لیں تو ایسے events جن کے union کا set بنائے تو ہمارے پاس sample space حاصل ہو جائے وہ جو union کا set حاصل ہو وہ sample space کے برابر ہو same to same sample space حاصل ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ exhaustive events ہیں جس طرح آپ کے سامنے ویورز یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس event A event numbers پر مجتمل ہے 2, 4 and 6 اور اس کے بعد event B 1, 3 and 5 اور union of sets کا concept ہم پریویس ویڈیو میں پڑھ چکے کہ اگر A union B find کریں جو کہ برابر ہوگی 1, 2, 3, 4, 5 and 6 کے کیونکہ ہم نے union of sets کے بارے میں پڑا تھا کہ union of set contain all elements those are belongs to the set A اور set B اور both sets ہیں and B تو ہمارے پاس set A اور B کے اندر پائے جانے والے سارے کے سارے elements union میں لکھے جائیں گے لہذا 1, 2, 3, 4, 5, 6 آجے گا جو کہ برابر ہوگا sample space کے سکتے ہیں کہ پھر A اور B ایسے events ہیں جو exhaustive events بھی ہیں یعنی ہم نے جتنے بھی ابھی تک features پڑے mutually exclusive اس کے بعد equally likely events ہونا اور اس کے بعد exhaustive events یہ تینوں کی تینوں features ان دونوں events میں پائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں add a time اکر نہیں ہو سکتے یعنی ان میں common sample point نہیں ہے اس لیے mutually exclusive بھی ہیں کیونکہ ان میں موجود تعداد sample points کی برابر ہے اس لیے ہمارے پاس یہ equally likely events بھی ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی union اگر find کریں تو یہ sample space کے برابر ہوگی اس لیے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ exhaustive events بھی ہیں تو exhaustive events کو define کر لینے کے بعد ویورز اگر ہم بات کریں dependent اور independent events کی تو ہم سب سے پہلے independent دوسرے event پہ بعد ویورز کسی بھی طرح کا effect نہیں ہو رہا تو ہم کہیں کہ یہ independent events ہیں because the occurrence of one does not effect on the occurrence of another اگر کسی ایک event کا اکر ہونہ کسی دوسرے event کے اکر ہونے پہ effect نہیں کر رہا تو ہم کہتے ہیں کہ independent events ہیں for example ہم اس میں سمجھ نے کی کوشش کریں with replacement selection جب بھی ہوتی ہے کسی ہم ایک ball کی selection کرتے ہیں 5 red اور 5 wide balls آنے chances کیا ہوں گے 5 over 10 کیونکہ wide 5 ہے اور total 10 ہے اسی طرح اگر ہم اس کو واپس رکھ دیتے ہیں اب دوبارہ ایک event ظاہر کر رہا ہے second wide ball کے آنے کو wide کے chances 5 over 10 نہیں کیونکہ wide بھی پوری کی پوری 5 رہ گئی ہیں اور total 10 کی 10 پوری ہیں کیونکہ ہم نے پہلی ball کو واپس رکھ دیا تھا اس لئے پہلے event کا اکر ہو جانا باد والے event پہ effect نہیں کر رہا تو لہٰذا ہمارے پاس independent events ہوں گے a اور b یعنی first wide کا آنا اور اس کے بعد second wide ball کا آنا یہ ہمارے پاس independent events ہیں اس لئے اگر ہم دوبارہ define کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں two events a and b are set to be independent if the occurrence of event اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں dependent events کی تو viewers اس کے بالکل برقس بات ہو جے گی dependent events کے بارہ میں کہ two events a and b are set to be dependent events if the occurrence of one effects on the occurrence of another event then they are set to be dependent events جس طرح بھی ہم example with replacement selection کی اگر اس کے بجائے ہم without replacement selection کی بات کر لیں تو ہمارے پاس first step میں 5 over 10 تو wide کی probability ہے لیکن اگر ہم اس کو باہر نکال دیں پہلی وائیڈ کو پہلے event کا اکر ہونا جو کیونکہ ہم نے پہلی وائیڈ بول کو باہر رکھ دیا اب total بھی کم ہو کے 9 رہ گئی ہیں اور وائیڈ بھی ایک کم ہو کے 4 بچ گئیں اب وائیڈ کے selection کے چانسز کیا ہوگے 4 9 ہوگے کیونکہ سیمپل سپیس بھی ریڈیوز ہو چکی ہوئی ہے اور اس ریڈیوز سیمپل سپیس کی بیس پہ جو پروبیلٹی آئے گی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہشمار ریال لائیف میں بھی اصل مقصد ہمارا سمجھ ہوگی اتنا سمجھ ہمارے لیے آسان ہو جائے لہذا ہم نے بڑا آسانی سے ڈیفرنس کر لیا ویورز ہم نے یہ جو بات کی مختلف ڈیفنیشن ہم نے آج ان کو ڈیفائن کیا اور سمجھ نے کی کوشش کی انہی کانسپ کو ہم ایونس کی بجائے آؤٹکم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس ایونس اور آؤٹکم میں ہم نے ڈیفرنس دیکھا کہ ہمارے پاس کیا ہے آؤٹکم ایک سنگل پاسیبل ریزلٹ آف رینڈم ایکسپیریمنٹ کو کہا جاتا ہے جبکہ ایونس سیمپل سپیس کے کسی بھی سب سیٹ کو کہا جا سکتا ہے اور ایونس کے اندر ایک آؤٹکم بھی ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی آؤٹکم موجود نہیں بھی ہو سکتی تو لہٰذا ہمارے پاس اس میں ایونس اور آؤٹکم میں جو مائنر سا ڈیفرنس ہے اس کی بیس پہ اگر دیفنیشن کی بات آجے تو اس سے پریشان ہونے بات نہیں ہے یہی سیم کے سیم کانسپ ہمارے پاس آؤٹکم کے لیے بھی استعمال ہو جائیں گے اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور بات یار رکھتے مالی کہ ایونس کے لیے تو ہم یہ دونوں ڈیفنیشن جو ہم نے میووچل ایکسلوسیف کے لیے پڑی یا پھر اس کے بات ایکولی لیگ ایونس کے لیگ این دونوں کو ہم ایونس کے لیگ 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 لیکن اگر آؤٹکمز کی بات آئے تو سیکنڈ جو ڈیفنیشن ہے اس کو پریفر کیجئے گا زیادہ بیتر ڈیفنیشن آؤٹکمز کے لیے ہے اس کے بعد ہمارے پاس آؤٹکمز آر سیٹ ٹو بی ایکولی لیک لیگ 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 ایک ایک آؤٹکمز تو ہے اس میں ایکول نمبر آف نمبر ہونا چاہیے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپی کے ساتھ ملتے ہیں تب تک اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ